کیوبا فطرت کے کارخانے میں حیرت انگیز پرندے موجود ہیں اور ایسا ہی ایک پرندہ ہے جو اپنی چون سے درختوں میں سراح کرتا ہے لیکن وڈ پیکر کی ایک قسم ایسی بھی ہے جسے اپنی خوفناک آواز کی بنا پر مشین گن وڈ پیکر بھی کہا جا سکتا ہے انہیں نورڈرن فیلکرز کہا جاتا ہے جو وستی، شمالی، امریکہ، کیوبا اور کیمبن جزائر میں عام پائے جاتے ہیں انہیں اپنی چونچ کی کسی دھاتی شائع سے ٹکرانے کا جنون ہوتا ہے اور اس بنا پر وہ جب تیزی سے چونچ مارتے ہیں تو مشین گن جیسی آواز پیدا ہوتی ہے جو دور دور تک سنائی دیتی ہیں اس پرندے کی لمبائی سات سے پندرہ سینٹی میٹر تک ہوتی ہے موسم بہار سے موسم گرمہ کے دوران بھوری چونچ والا یہ خوبصورت پرندہ بہت شور کرتا ہے اس کے چونچ مانے کے عمل کو ڈرمنگ کہا جاتا ہے جس سے تیز رفتار فائرنگ کی گمان ہوتا ہے لیکن یہ پرندہ دھات پر چونچ مارنا پسند کرتا ہے ماہرین کے مطابق اس طرح سے وہ اپنے علاقے کا اعلان کرتا ہے لیکن انسانی کار میں یہ شور کی مشین گن کی طرح محسوس ہوتا ہے اس بنا پر اس وڈ پیکر کو مشین گن پرندہ بھی کہا گیا ہے دوسری جانب یہ آواز وڈ پیکر خارج کرتا ہے تاکہ وہ مادہ کو اپنی جانب راغب کر سکے اس کے لئے وہ ایسی دھاتی سطح کا انتخاب کرتا ہے جہاں گونج پیدا ہو سکے اور آواز دور دور تک جا سکے ایک سیکنڈ میں یہ پچیس مرتبہ اپنی چونچ مارتا ہے اور این اس ہی ایسی رفتار سے مشین گن بھی چلتی ہے تاہم یہ پرندہ اپنی مضبوط چون سے گھروں کی شتیروں ڈیش انٹینہ چمن کے دھاتی ڈنکنوں اور دیگر اشیاء کو متاثر کرتے ہیں بعض اوقات اس کا شور بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے جس کی بنا پر انہیں بھگانے کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں جو لوگ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے آنی والی ہر نیو ویڈیو اس طرح کی آپ لوگوں کے پاس پہنچ دے رہے کوویٹ نائنٹی وبا کی وجہ سے اب باغوں سے پھل اتارنے والوں کی بھی قلت ہو چکی ہے بلخصوص نیوزی لینڈ، کینیڈا اور آسٹیلیا میں چہری، کیووی اور سیب وغیرہ اتارنے کے لیے بیرون ممالک سے بھی افرادی قوت بلائی جاتی ہے تاہم اب یہ مشکل ایک روبوٹ نے حل کر دی ہے یہ روبوٹ ساتھ شاکر میں ایک سیب پیٹ سے علاق کرتا ہے اور اسے خراب بھی نہیں کرتا آسٹیلیا کی ناموش یونیورسٹی کے شعبہ میکینیکل اینڈ ایرو آسپیز انجینرنگ کے ماہرین طاقتوار نے کیمروں اور ڈیپ لرننگ الگورثم کی مدد سے یہ روبوٹ بنایا ہے جو پیڑوں پر پھل لگے ہوتے ہیں ان کو شناخت کرتا ہے اور روبوٹ کو بتاتا ہے کہ پھل کو کہاں سے توڑنا ہے کرونا وباس آسٹیلیا کی فصلوں پر مزدوروں کی شدید قلت ہے یہی وجہ ہے کہ اب غرلا بانی جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے اور فصلوں پر دوائے چھڑکنے والے ڈرون عام استعمال ہو رہے ہیں اس کے علاوہ سٹوبری جیسے نازک پھل اتارنے والے روبوٹ بھی بنائے جا چکے ہیں روبوٹ کی سب سے اہم شہ وہ نظام ہیں جو پھل توڑنا اور یہ ہوا کے دباؤ کے تحت کام کرتا ہے اس میں چار انگلیاں اور ہوا کھینچنے والا پمپ لگا ہے اس سے پھل کھینچ کر قریب لائے جاتا ہے اور انگلیاں اسے تھام لیتی ہیں پچاسی فیصد حالات میں روبوٹ بلکل درست انداز میں توڑ سکتا ہے تحقیقی ٹیم کے مطابق روبوٹ چار کھوٹ کی دوری سے نائنٹی فیصد پھلوں کو پہچان سکتا ہے خواہ کیسا ہی موسم اور روشنی کیوں نہ ہو پورا نظام دو سو میلی سیکنگ سے بھی کم وقتے میں سیب کو پہچان لیتا ہے اب اس سال بقاعدہ طور پر سیبوں کے باغات میں عزمائی جائے گا روبوٹ کی جانب سے پھل خراب کرنے کی شرعہ پلکل چھ فیصد سے بھی کم کر دی گئی ہے امریکہ میں ایک خاندان نے اس وقت حیران اور خوف زدہ ہو گیا جب ان کے گھر کے کھلے حصوں سے پرندے گھر میں آنا شروع ہو گئے جب گھر کے اندرونی راستے بند کیے گئے تو پرندوں نے چمنی سے یلغار کر دی اہل خانہ نے گھر کے اندر آٹھ سو پرندے شمار کیے تھے اور اس کے بعد گنتی بند کر دی تھی کیلیفورنیا کے علاقے ٹورنس میں کیری نامی خاتون نے بتایا ہے کہ یہ سلسلہ 21 اپریل کو شروع ہوا اور رات کے وقت چمنی سے پرندے گھر میں گھسنا شروع ہوئے اس منظر کو دیکھ کر انہیں ایلی فیرڈ ڈراؤنی فیلم دا برڈز کی یاد آگئے اسے زمن میں جاری ایک ویڈیو میں دکھایا جا سکتا ہے کہ پرندوں کی بڑی تعداد چمنی کے اوپر منڈلا رہی ہے اور پھر پرندوں نے غوتہ لگایا اور چمنی کے اندر داخل ہو گئے اس کے بعد یہ ویڈیو پرندوں کو گھر کی کھڑکیوں کے پاس جمع ہوتے دیکھا جا سکتا ہے اس کے بعد خاتون نے پولیس سے رابطہ کیا تو انہوں نے جنگلی حیات کے محکمے سے مشورے کے بعد کہا کہ گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دی جائیں تو پرندے بھاگ جائیں گے تاہم یہ ترکیب بھی بیکار ثابت ہوئی مدد کے لئے آنے والی ایک پروسی نے بتایا کہ دروازے کھول لیں کہ باوجود بھی پرندے گھر کے اندر ہی گھوم رہے ہیں وہ ہر کیمرے اور غسل خانے تک جا پہنچے اور اپنا قبضہ جمع لیا اس کے بعد گھر والوں نے ٹوپی والی جیکٹ اور ماس پہن کر خود کو محفوظ بنایا جب پرندوں نے جانے سے انکار کر دیا تو مجبوراں گھر والے باہر نکل آئے اور وہ رات ایک ہوتیل میں گزاری اس کے بعد فائر فائٹر کی مدد سے پرندوں کو مشکل سے باہر نکالا لیکن اگلے روز وہ دوبارہ لوٹ آئے اور اس بار بھی چمنی کو ہی راستہ بنایا اس کے بعد فائر فائٹر نے چادروں سے شیٹوں سے پرندوں کو ایک جانب دھکیلا اور ان سب کو گھروں کے اکبی دروازے سے باہر نکال دیا یہ تمام پرندیں نکل مکانی کر کے جنوبی کیلیفورنیا سے آ رہے تھے اور ایک نئے گھر کی تلاش میں تھے سینکیو دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آنے والی اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کے واس پہنچتے رہے